السلام علیکم تمہیں دیکھنے والوں کو محرفان ہے در پانچ بھائی کوئستان میں سیلاب کی نظر ہو گئے یہ پانچ بھائی تھے کون تھے کس طرح اس سیلاب میں پسے مکمل تفصیل سے میں آپ کو آگاہ کروں گا مقامی ریپورٹر سے میں نے بات کی کوشش کرنے کی دو دفعہ فون کنیکٹ ہوا لیکن سگنلز کا پرابلم ہے پورا انفرسٹرکچر اس وقت نہ صرف کے پی کے اندرونے سندھ بلکہ بلوچستان تو مکمل طور پر تباہ نظر آتا ہے اس وقت ملک کی صورتحال پوری طرح ابتر ہے لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا ایک شخص ایسا تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ سب سے زیادہ درد دل اس پاکستان کے لیے اس کے دل میں ہے لیکن وہ جہنم کے اندر اسی ہیلیکوپٹر پر اڑکے گیا جو کوشستان میں ان پانچ بھائیوں کو یا پانچ کزنز کو نہ بچا سکیں تفصیل کیا ہے ان کے نام کیا تھے وہ کیا کرتے تھے کس طرح اس میں اس سلابی ریلے میں پھس گئے پتھر کے اوپر انہوں نے پنا لی چار سوا چار گھنٹے مکامی ریپورٹر کے مطابق کہ وہاں پہ وہ موجود رہے کوشش کرتے رہے کہ وہاں سے نکل سکیں کیوں نہ نکل سکیں تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا ان کے نام بھی بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ ایک اور ویڈیو پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے کے مثال آپ کی اب تک کی تباہ کاریوں کا پورے جو ملک میں جو کچھ ہو چکا ہے اس حوالے سے تفصیل سے آپ کو بتاؤں ایک اور ویڈیو دیکھیں اور بدقسمتی سے یہ بھی کوہستان کی ویڈیو بتائی جاتی ہے البتہ جو مکامی ماں پہ ریپورٹر تھا اس کو مکمل معلومات اس حوالے سے نہیں تھی لیکن کچھ ریپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی کوہستان کی ویڈیو ہے ان بچیوں کو بچا جا سکا نہیں بچا جا سکا پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کریں گے موسیقا موسیقا یہ آپ نے ویڈیو دیکھی یہ بھی کوہستان کا واقعہ بتا جا رہا ہے اس کی میں نے تفصیلات جانے کے کوشش کی حلبتہ یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ وہیں کی ویڈیو لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ ان بچیوں کو بچایا جا سکا یا نہیں یہ بھی اسی طرح پتھر پر پناہ لے کے بیٹھی ہیں اور جو مکامی افراد ہیں وہ ورطہ حیرت میں مبتنائیں ظاہر ہیں وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے ان کے لیے اللہ کہے کہ وہ خیر و آفیت سے محفوظ مقام پر منتقل ہو گئی ہوں وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہوں کیونکہ ہیلیکوپٹر ایک عدد ہیلیکوپٹر ہے کے پی کے پاس وہ آپ کو بنی گالا میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور وہ جیلم جلسے کے لیے استعمال ہو رہا ہے جب عزیر آزم تھے عمران خان صاحب تو اس وقت ستانوے کروڑ تین تالیس لاک روپے بنی گالا سے پی ایم ہاؤس کا جو راستہ ہے وہ بیس کلومیٹر سے کم ہے اور اس دوران انہوں نے ستین سال نو ماں میں ستانوے کروڑ تین تالیس لاک روپے کا ہیلیکوپٹر جو خرچہ ہوا ہے اس پہ وہ استعمال کیا ہے لیکن پھر بھی خان صاحب زندہ پاس ظاہر ہے اس پہ تنقید کریں گے تو ہمیں گالیاں دی جائیں گی ہم بار بار یہ بات کی جائے گی کہ ایک دفعہ ناشتہ گیا تھا غالباً نواز شریف صاحب کا اور وہ بھی رومرز ہیں اس میں یہ کنفرم نہیں ہے خبر اگر کنفرم بھی ہو تو وہ ایک دفعہ ہوا تھا وہ بھی چونکہ غلط تھا لیکن اس کے بعد نہیں یہ دور آیا گیا کیونکہ عوام کی جانب سے کافی تنقید آئی تھی میں اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں پچھلے چوبیس گھنٹے میں جی آپ کو بتا دیتے ہیں کیا کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر پھر اوورال میں بتاؤں گا کہ پورے پاکستان میں اب تک کیا ہوا ہے جب سے بارشیں شروع ہوئیں ہیں ایک سو تیرہ افراد جانبہ ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر کی یہ ریپورٹ ہے اچھا ٹوٹل جو اب تک انتقال ہو چکا ہے جو سلاب یا بارشوں کی نظر ہو چکے ہیں وہ نو سو بیاسی ہیں ان کی تعداد ٹوٹل انجڑ جو ہیں چودہ سو چھپن افراد زخمی ہوئے ہیں چار آزار اٹھالیس آزار نو سو اکتیس کو ریسکیو کیا گیا ہے کامیابی سے اور جو گھر ہیں تباہ ہوئے ہیں وہ چھے اٹھ سٹھ ہزار چھے لاکھ بیاسی ہزار ایک سو انتالیس یہ تعداد ہے اس کے علاوہ ستا من لاکھ اٹھ سٹھ ہزار تریسٹھ جو ٹوٹل ستا من لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں سلاب سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اینیمل جو ہیں جانور صرف جو ہیں وہ آٹھ لاکھ پچیس آٹھ لاکھ پچیس ہزار تریاسی جو مویشی ہیں ان کے بہگیاں ہیں جن کا ٹوٹل دار و مدار جو ہوتا ہے انہی مویشیوں پر ہوتا ہے یہ ٹوٹل آداد و شمار ہیں بارشوہ سلاب سے سبتاون لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں واقعات و حادثات میں اب تک نو سو بیاسی افراد جان بھاک ہوئے ہیں سندھ میں سب سے زیادہ ہوئے ہیں جان بھاک افراد تین سو انتالیس ہوئے ہیں جبکہ بلوچستان میں دو سو چونتیس خیبر پختونخواہ میں ایک سو پچانوے پنجاب میں ایک سو سٹھ سٹھ گل کے بلتستان میں نو اور اسلام آباد میں بھی ایک شخص بارش کی وجہ سے جان بھاک ہوئے ہیں سلاب سے ایک سو انچاس پل اب یہ مالی دیکھ لیں نقصان کے اگلے کئی سالوں تک اسے ہم پورا کرتے رہیں گے ایک سو انچاس پل بہ گئے ہیں صرف تین اصوبوں میں اور شاراہیں جو ہیں وہ تین ہزار ایک سو اکسٹھ کلومیٹر کی متاثر ہوئی ہیں سلاب کے باعث چھے لاکھ بیاسی ہزار سے زائد گھروں کو نقصان پہنچائے چھے لاکھ بیاسی پونے سات لاکھ گھر جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں جبکہ آٹھ لاکھ دو ہزار مویشی سلابی ریلوں میں بہ چکے ہیں یہ ہے ٹوٹل آداد و شمار اب آ جائیں جی کوہستان کے اس ویڈیو پر جو ایک پکچر کافی وائرل ہوئی ہے اصل اس میں معلومات کیا ہیں کیپی کے حکومت کا موقف کیا ہے اور کیوں نہ بچائے جا سکا ان پانچ افراد کو میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں جی ریاز انور بلال فضل اور عبداللہ یہ چار افراد تھے جو یہاں کے فسے ہوئے تھے ریاز اور انور دونوں چچہزاد بھائی تھے اور باقی ان کے قریبی دوست تھے یہ پانچوں افراد جو ہیں یہ دکاندار تھے ایک عبداللہ ایسا ہے شخص جسے بچا لیا گیا ہے وہاں کے مقامی لوگوں کی جانب سے اچھا یہ دکاندار تھے کوہستان سے سات کلومیٹر دور دریا کے دوسری طرف یہ اپنے دکان کے لیے جو روٹین کا عمال ہوتا ہے وہ خریدنے گئے تھے راستے میں انہیں پتا چلا دو گاڑیوں میں پانچ افراد سوار تھے ہوا یہ کہ انہیں راستے میں پتا چلا کہ سیلاب ہے اور سڑک جس سے انہوں نے کروس کرنا ہے وہ بہت چکی ہے انہوں نے پھر بھی آگے بڑھنے کوشش کی ہے اور انہیں کہا کہ آپ رک جائیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم گھر پہنچ جائیں گے اور سیلاب کو اتنی انہیں اسپیکٹیشنز نہیں تھی کہ اتنا زیادہ یہ سیلاب ہو سکتا ہے خیر یہ جب بیچ او بیچ پہنچے ان کے گاڑیوں میں پانی گز گیا کوشش کرتے رہے گاڑیاں جب بند ہو گئیں تو پھر لوگوں نے انہیں اشارہ کیا کہ آپ گاڑی سے نکلیں اس طرح تو آپ مر جائیں گے جو مقامی ریپورٹر نے مجھے بتایا وہاں سے یہ نکل کے انہوں نے کوشش کی اس پتھر پہ جس پہ وہ پکچر بار بار دکھائی جاری ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں یہاں پر یہ تقریباً تین گھنٹے سے زائد کھڑے رہے ہیں اچھا رسیہ ان کے جانب پھینکی گئی مقامی افراد کے جانب سے اور یہ کوشش کرتے رہے ہیں وہاں سے کہ کسی طرح نکل نکلیں لیکن چار میں سے ایک شخص ایسا تھا جس نے اس رسی کو اپنی کمر سے باندھا اور اسے پانی میں چھلانگ لگا دیا اور مقامی افراد نے جب اسے کھینچا تو وہ خوش قسمتی سے کنارے پہنچ گیا اور وہ بچ گیا باقی جو چار تھے وہ کودنا نہیں چاہتے تھے جو وہاں کے مقامی لوگوں سے پتا چلا ہے وہ خوف زیادہ تھے ظاہر ہے پانی اتنا تیز تھا کہ کوئی بھی شخص اس پانی میں کودنا نہیں چاہے گا وہ خوف زیادہ تھے وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید تو ہیلیکاپٹر آئے گا اور وہ بڑا جملہ اچھا لکھا ہاتا ہے ایک شخص نے آج کہ ایک بچے نے سلاب میں ڈوبتے ہوئے بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ خدا کیا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے تو اس شخص نے کہا کہ ہمارا خدا ہیلیکاپٹر ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ سچویشن ہے اس وقت لیکن وہ واحد ہیلیکاپٹر جو ہے وہ بنی گالا میں کھڑا ہے اور شکوہ صرف کی پی کے حکومت سے نہیں ہے گو کہ وفاقی حکومت کو اتنے دور سے جانے میں وقت لگتا لیکن فوری طور پر کی پی کے ہی نہیں حکومت نہیں دیکھنا تھا لیکن اس کے باوجود وفاقی حکومت کا بھی کام تھا اور کئی سیکڑوں ہیلیکاپٹر ہماری فورسز کے پاس ہیں گو کہ اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ فورسز کے بھی سب اویلی بل ہیں لیکن بہت دیل ہو چکی ہے اب کل اعلان کیا ہے کی پی کے حکومت نہیں تینوں اس بعد اس واقعے کے دے رہے تھے بڑی بھونڈی قسم کی اور بہودہ قسم کی ٹویٹر کے اوپر جھوٹ بول رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہیلیکاپٹر تو ہے لیکن اس ہیلیکاپٹر سے کیا ہو سکتا تھا مقامی کے پی کے حکومت کیا کہتی ہے اس واقعے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس بارے میں لوئر کوہستان کے اسسسٹنٹ کمیشنر کیا کہتے ہیں ساکیب خان نے کہا ہے کہ جمرات کے صبح دس بجے اطلاع ملی کہ اس طرح پانچ افراد سیلاب میں بھسے ہوئے ہیں جس پر فوری طور پر ریسکیو ٹیم کو تیار کیا گیا اور دس بچ کر دس منٹ پر ٹیم روانہ ہو گئی تھی لیکن موقع پر پہنچنے کے لیے کم سے کم ڈیڑھ گھنٹا لگ سکتا تھا انہوں نے بتایا کہ بارش اور سیلاب کی وجہ سے راستے بند تھے صرف کرا کرم ہائیوے گیارہ جگہوں پر بند تھی اس کے علاوہ راستے میں پل بھی تباہ تھے ٹیم ابھی راستے میں تھی کہ ساڑھے گیارہ بجے کے لگ بھگ اطلاع ملی کہ چار افراد سیلابی پانی میں بہ گئے ہیں مطلب جب تک ہم وہاں پہنچتے تو چار افراد کے بہنے کے اطلاع ملی ہے افسوساک واقعہ تھا لیکن اس میں وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص کی لاش مل گئی ہے لیکن باقیوں کی لاشوں تلاش اب تک نہیں کی جا سکتی ان گھر والوں پر کیا گذرے گی جن کو ان کے پیاروں کی لاشیں بھی نہیں ملنے والی کرکرم ہائی کوہستان سے تقریباً یہ پچھتر کلو میٹر کے فاصلے پر تھا اور چالیس سے زیادہ مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے وجہ سے اشارہ بند ہے اور جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک روڈ کھلنے کا کام شروع نہیں کیا جا سکتا یہ مقامی ماں کے جو ایسیسنٹ کمیشنر ہے اس نے بتایا کہ میں بے بس تھا اتنے راستے بند تھے پچھتر کلو میٹر ہم سے دور تھا وہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو یہ اسکیوزز ہیں یہ معذرت خانہ رویہ ہے لیکن عوام دیکھ رہی ہے لوگ یاد رکھیں گے کہ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے ایک ایک چیز درج ہو رہی ہے کہ جب لوگ ڈوب رہے تھے پورے پاکستان میں اس وقت ایک سیاسی لیڈر جو بار بار یہ کہتا ہے ہر جلسے میں کہ پاکستان کا درج صرف اسے اور باقی ساری دنیا اس پاکستان کی چور ہے مطلب 30% ووٹ آپ کو ملا تھا 2018 میں 70% ان جماعتوں کو ملا تھا جو اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں اور 70% جماعتیں ان کے ووٹ دینے والے انہیں وہ سارے کرپٹ ہیں اس ملک کے غدار ہیں چور ہیں صرف 30% پاکستانی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اس ملک کے وفادار ہیں اور آپ سب سے بڑے اس ملک کے وفادار ہیں آج جیلہ میں جلسہ ہو رہا تھا اسی ہیلیکاپٹر پر لینڈ کیا ہے مہاتوہ نے اور جو کے پی کے سرکاری ہیلیکاپٹر ہے وزیر آزم رہتے ہوئے تو آپ کو بتایا میں نے کہ کس طرح 97 کروڑ 43 لاکھ روپے خرج کیا اس ہیلیکاپٹر پر لیکن اب کوئی سرکاری عوضہ نہیں ہے لیکن سرکاری ہیلیکاپٹر استعمال ہو رہا ہے اور کیا کہا جائے کہ سرکاری اور اس پر تعویلیں دی جاری ہیں جتنے ہماری یوتھیاز ہیں ان کے جانب سے کل کا جلسہ آپ نے سہلاپ کے درد کی وجہ سے تکلیف کے وجہ سے ملتوی نہیں کیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کل کا جلسہ اس لیے ملتوی کیا گیا ہے کہ کل میچ ہے پاکستان اور بھارت کا ایشیا کب جیسے کہ آپ جانتے ہیں شروع ہو چکا ہے اور بھارت اور پاکستان کا جب میچ ہوتا تو آپ کے جلسے میں کون آتا آپ نے اس لیے کل کا جلسہ بظاہر یہ دکھانے کے لیے کہ سہلاپ کے جو متاثرین ہیں ان کا بڑا دل میں درد ہے میرے اور آپ نے ملتوی کر کے یہ ڈرامے بازی کی ہے اس سہلاپ کے بعد جس طرح امریکہ کا ڈراما فلوپ ہوا ہے اسی طرح میں سب سے زیادہ اس ملک سے پیار کرتا ہوں اس ملک کے عوام کے لیے میں کھڑا ہوں یہ ڈراما بھی مکمل فلوپ ہو چکا ہے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی